سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے مور آن پینکریاز کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پینکریاز کیا ہے پینکریاز جو ہیں یہ گلینڈ کے طور پر کام کرتے ہیں اور گلینڈ کے طور پر یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں کہ یہ کچھ سیکریشنز کرتے ہیں اور یہ سیکریشنز ڈیجیشن میں ہیلپ کرتی ہیں اور یہ پینکریاز بھی کس چیز کا حصہ ہے یہ ہمارے ڈیجیسٹیف سسٹم کا حصہ ہے یعنی کہ جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے کی ڈیجیشن میں اس کھانے کے حازمے میں ہمارا ڈیجیسٹیف سسٹم حصہ لیتا ہے اور اس ڈائیجسٹیف سسٹم کے اندر یہاں پہ اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ڈائیجسٹیف سسٹم کا حصہ ہیں اور ان میں سے ایک پارٹ جو ہے وہ پینکریاز ہے اس کے اندر باقی اگر ہم پارٹس کی بات کریں تو اس کے اندر ماؤت شامل ہے اس کے اندر اسوفیگس شامل ہے یہ ایک نالی ہوتی ہے جس میں سے فوت جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر سٹمک شامل ہے لیور شامل ہے اس کے اندر گال بلیڈر ہے سمال انٹسٹائن ہے لارج انٹسٹائن ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر پینکریاز پر شامل ہوتے ہیں اب اگر ہم ان پینکریاز کی لوکیشن کی بات کریں کہ یہ کس طرح سے موجود ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں سٹمک کے بہائنڈ یعنی کہ سٹمک کے بہائنڈ پر پینکریاز موجود ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے موجود ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں ڈیوڈینم کی کرف کے ساتھ ڈیوڈینم کی کرف کے ساتھ تو یہ small intestine دکھائی گئی ہے یہ ولہ جو پاٹ ہے یہ small intestine ہے یعنی کہ small intestine کا ایک حصہ ہے dotechnic household اور اس کے ساتھ یہ موجود ہوتے ہیں اس کے kerf کے اندر اور یہ جو pancreas ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ gland ہیں کیونکہ یہ secretions کرتے ہیں اور یہ gland یہ دونوں طرح سے ہیں یہ exocrine gland بھی ہیں اور endocrine glands بھی ہیں exocrine glands یہ وہ glands ہوتے ہیں جن کے secretions جب یہ secret کرتے ہیں تو اس کے لیے ducts موجود ہوتی ہیں یعنی کہ نالیاں موجود ہوتی ہیں اور انڈوکرائن گلینڈ جو ہیں یہ وہ گلینڈ ہوتی ہیں کہ جب یہ گلینڈ جو ہے اپنی سکریشن کرے گا سکریٹ کرے گا تو اس کے لیے ڈکٹس نالیاں موجود نہیں ہوں گی اب یہ انڈوکرائن گلینڈ کے طور پر کس طرح سے کام کرتا ہے کہ جب یہ سکریٹ کرتا ہے تو یہ کیا چھے سکریٹ کرتا ہے یہ سکریٹ کرتا ہے انسولین اور گلوکاگون اور یہ انسولین اور گلوکاگون جو ہے یا ہماری باڈی کے اندر ہمارا جو گلوکوس لیول ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن جو ایگزوکرائن گلینڈ ہے صرف وہ ڈائجیشن کے اندر ہیلپ کرتا ہے وہ صرف ڈائجیسٹس سسٹم کے اندر حصہ لیتا ہے اور ڈائجیسٹس سسٹم کے اندر کس طرح سے حصہ لیتا ہے کہ یہ کیا چیز سیکریٹ کرتا ہے یہ سیکریٹ کرتا ہے پینکریاتک جوس اور یہ جو پینکریاتک جوس یہ سکریٹ کرتا ہے یہ جو ہے یہ ڈکٹ کے ذریعے سکریٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کے لیے نالیاں موجود ہوتی ہیں اور اگر ہم اس پینکریاتک جوس کی بات کریں کہ اس کی پی ایچ کیا ہوتی ہے پی ایچ کہا جاتا ہے پاور آف ہائٹروجن آئین کو تو یہ الکلائن ہوتا ہے اور اس کی پی ایچ کیا ہوتی ہے اس کی پی ایچ ہوتی ہے ایٹ اور یہ جو اس کی الکلائن پی ایچ ہے یہ کیا کرتی ہے یہ جو سٹمک سے فوڈ آتی ہے دیجسٹیٹ فوڈ جس کو کہا جاتا ہے قائم یہ ایسڈک ہوتی ہے کیونکہ سٹمک کے اندر ایسڈ موجود ہوتا ہے یہاں پہ سٹمک جو ہے اس میں جب فوڈ جاتی ہے تو اس کے اندر ایسڈک ہو جاتی ہے فوڈ کیونکہ یہاں پہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ جب فود ڈائجسٹیٹ ہو جاتی ہے تو ہم اس کا نام دے دیتے ہیں قائم کا اور یہ جو ایسیڈی قائم ہوتا ہے اس کو بعد میں نیوٹرلائز کر دیتا ہے یہ پینکریاتک جوز کیونکہ اس کی جو پی ایچ ہے وہ الکلائن ہے جو کہ ہے ایٹ اب اگر ہم اسی پینکریاتک جوز کی بات کر لیں کہ یہ جو پینکریاتک جوز جو پینکریاز سکریٹ کر رہی ہیں یہ کس طرح سے سکریٹ کرتے ہیں اور ڈائجشن میں کس طرح سے کام کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے یہ جو ڈائیگرام ہے اس میں یہاں پہ آپ پینکریاز دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کے اندر ڈکٹ ہیں یہ نالیاں ہیں جنہیں کہا گیا ہے پینکریاتک ڈکٹ اور یہ جو پینکریاتک ڈکٹ ہیں ان کے اندر پینکریاتک جوز جو ہے اس کے اندر مختلف قسم کے انزائم موجود ہوتے ہیں سب سے پہلا جو انزائم ہے اگر ہم اس کی بات کر لیں تو وہ ہے پینکریاتک ایمائلیز انزائم جو ہیں وہ ایسے سبسٹنس ہوتے ہیں جو کسی بھی پروسس کو تیز کرتے ہیں یہاں پہ جو انزائم ہوں گے کیونکہ یہاں پہ ڈائجشن کا پروسس ہو رہا ہے حازمے کا پروسس ہو رہا ہے تو وہ ڈائجشن کے پروسس کو تیز کریں گے اور پینکریاتک ایمائلیز اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ انزائم کا نام ہے ایمائلیز اور پینکریاتک اس لیے کیونکہ یہ اسے پینکریاز سکریٹ کر رہی ہیں اور یہ جو پینکریاتک ایمائلیز ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے تو یہ کنورٹ کرتا ہے سٹارچ کو سمپل مولیکیولز میں سٹارچ جو ہے جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کے اندر سٹارچ موجود ہوتا ہے اور یہ جو سٹارچ ہے یہ ایک کمپلیکس مولیکیول ہے اور یہ جو سٹارچ ہے اس کو بعد میں اس سے چھوٹے مولیکیول میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ ہے میلٹوز اور ملٹوز جو ہے اس کو اور سمپل مولیکیول میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ ہے گلوکوز یعنی کہ پینکریاتک ایمائلیز جو ہے اس نے لارج مولیکیول کو کنورٹ کر دیا ہے اس کو بریکڈاؤن کر دی ہے سمال مولیکیول کے اندر اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم پینکریاتک جوز کی ہی بات کریں تو پینکریاتک جوز کے اندر ایک اور انزائم بھی موجود ہوتا ہے اور جو دوسرا انزائم ہے اسے کہا جاتا ہے پینکریاتک لائپیس اور یہ جو پینکریاتک لائپیز ہے یہ کس چیز پہ کام کرتا ہے یہ کام کرتا ہے فیٹس پہ یعنی کہ جب بھی آپ کو یہ ایسی چیز کھاتے ہیں جس کے اندر چکنائی موجود ہوتی ہے تو اس کی ڈیجشن کے لیے اس کی حازمے کے لیے پینکریاتک جیس کے اندر انزائمز ہیں پینکریاتک لائپیز اور یہ فیٹس کو کنورٹ کر دیتے ہیں ان کے سمپل مولیکیولز میں یعنی کہ جن سے وہ مل کے بنے ہوتے ہیں اور وہ کون سے ہیں وہ ہیں فیٹی ایسیڈ اور گلیسرول اب یہ جو فیٹی ایسیڈ اور گلیسرول ہیں یہ چھوٹے مولیکیول ہیں سمال مولیکیول ہیں اور پینکریاتک لائپیز نے اس بڑے مولیکیول کو فیٹ کو کنورٹ کر دیا ہے سمپل مولیکیول میں یعنی کہ یہاں پہ فیٹ کی بھی ڈیجشن ہو رہی ہے اور سٹارچ سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں ان کی بھی ڈیجشن ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ جو پینکریاتک جوز ہے اس کے اندر مختلف قسم کے انزائمز کے پرکرسر موجود ہوتے ہیں اب انزائم کے پرکرسر ہونے کا کیا مطلب ہے انزائم کے پرکرسر ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر انزائمز کے ایسے مولیکیولز موجود ہوتے ہیں جو کہ ان ایکٹیف فارم میں ہوتے ہیں اور بعد میں ان کے ساتھ کوئی اور چیز ملتی ہے اور وہ اسے ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اگر ہم اس کے پرکرسر کی بات کریں کہ اس کے اندر کون کون سے پرکرسر موجود ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹرپسینوجن کی ٹرپسینوجن جو ہے یہ ایک پرکرسر ہے جو کہ انزائم پرکرسر ہے اور وہ کون سے انزائم کا پرکرسر ہے یہ ہے انزائم ٹرپسین کا پرکرسر یعنی کہ یہ جو ٹرپسینوجن ہے یہ انیکٹیو ہے اور بعد میں یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کی ایکٹیویشن کے کس طرح سے ہوتی ہے اس کی ایکٹیویشن کے لیے ایک انزائم ہوتا ہے اور وہ انزائم کہاں سے آتا ہے وہ آتا ہے انٹسٹائن سے آنتوں سے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں انٹیرو کائنیز جو ہے یہ وہ انزائم ہے جو آتا ہے آنتوں سے انٹسٹائن سے اور یہ ایکٹ کرتا ہے ٹرپسینوجن پہ اور ٹرپسینوجن جو ہے وہ بعد میں ایکٹیو ہو جاتا ہے ایکٹیو ہو کے کیا بن جاتا ہے ٹرپسین اور یہ جو ٹرپسین ہے جب یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو یہ ڈیجیشن کا پروسس کرتا ہے اور یہ ڈیجیشن کس چیز کی کرتا ہے یہ ڈیجیشن کرتا ہے پروٹین کی یعنی کہ جب بھی کوئی آپ ایسی چیز کھاتے ہیں جس کے اندر پروٹین ہوتی ہے تو اس کی ڈیجیشن جو ہے وہ ٹرپسن کرتا ہے یعنی کہ اگر ہم ایک کھائیں گے انڈا کھائیں گے تو اس کے اندر پروٹین موجود ہیں اور وہ جو پروٹین ہے یہ اس کی بریکڈاؤن کر کے کیا کر دیں گے اس کو polypeptide chains میں convert کر دیں گے polypeptide chains سے ملکے protein بنی ہوتی ہے تو یہ اس کو simple molecules میں convert کر دیں گے اس کے علاوہ ان pancreatic juice کے اندر ایک اور enzyme کا بھی precursor ہوتا ہے اور وہ جو دوسرا enzyme کا precursor ہے اگر ہم اس سے دیکھیں کہ وہ کون سا ہے تو اسے کہا جاتا ہے chymotrypsinogen اور یہ جو chymotrypsinogen ہے یہ بھی inactive ہوتا ہے اور یہ activate کب ہوتا ہے جب trypsinogen سے trypsin بن جاتا ہے تو یہ جو trypsin ہوتا ہے یہ اس کو activate کرتا ہے یعنی کہ trypsin بننے کے بعد chymotrypsinogen activate ہوتا ہے اور یہ chymotrypsinogen جو ہے جب یہ activate ہو جاتا ہے تو اس کی activated form کا کیا نام ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے chymotrypsin یعنی کہ یہ اب convert ہو گیا ہے chymotrypsin میں اور chymotrypsin بھی کیا کرتا ہے یہ بھی protein کی digestion میں help کرتا ہے اور یہ بھی protein جو ہیں جو large molecules ہیں ان کو کس چیز میں convert کر دیتا ہے simple molecules میں اور یہ simple molecules کون سے ہوتے ہیں polypeptide chains جن chains سے protein مل کے بنی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو pancreas تھے انہوں نے اپنا یہ جو pancreatic juice release کیا ہے وہ مختلف قسم کی digestion میں help کرتا ہے یعنی کہ مختلف قسم کی food کی digestion میں اس کی breakdown میں help کرتا ہے یہ تو تھا more on pancreas کے بارے میں جو کہ آج ہم نے study کیا ہے موسیقی موسیقی جو موسیقی بتا ہے wrote